اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں سرزمین افغانستان سے روزانہ تازہ خبریں تازہ معلومات احوال جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل افغانستان اردو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں اگر آپ عالم اسلام کی اور عالمی خبریں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا دوسرا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے بھی سبسکرائب کر لیں افغانستان کے حوالے سے اہم خبروں کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کہ افغانستان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کو افغان طالبان تلاش کر رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور افغانستان کی قسمت بدلتی جا رہی ہے افغانستان خوشحال ہو رہا ہے اور افغانستان بدل رہا ہے یہاں تک کہ پوری دنیا اس وقت افغانستان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہے اور دنیا افغان طالبان کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے بیتاب ہے اور مجبور بھی ہے کیونکہ مستقبل میں افغانستان دنیا کا ایک لاسمی جز بننے جا رہا ہے اور مستقبل میں افغانستان کی مدد اور ضرورت دنیا کے ہر ملک ہوگی اس لیے دنیا اب افغان طالبان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہی ہے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان میں گیس اور پیٹول کے چشمیں پھوٹ پڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کی اندر افغانستان میں بے تہاشا پیٹول رکھا ہوا ہے افغانستان کی زمین اور پہاڑوں کی اندر بے تہاشا گیس کے زخائر موجود ہیں اس حوالے سے ناظرین اکرام ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ صوبہ بادغیز سے دو چار دن پہلے ایک انکشاف ہوا تھا کہ وہاں پر گیس کا ایک زخیرہ ملا ہے اب ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ بادغیز کے اندر دوسرا بڑا گیس کا زخیرہ بھی دریافت ہو گیا ہے یعنی ایک ہی صوبے کے اندر دو جگہ سے الگ الگ گیس کے زخائر ملے ہیں افغان طالبان کو تو آپ جانتے ہیں ترکمانستان کے اندر وافر مقدار میں گیس کے زخیرے ہیں اور ترکمانستان افغانستان کا پڑوسی ملک ہے ایران کے اندر ہیں اور باقی پڑوسی ملکوں میں ہیں تو جو زخائر پڑوسی ملکوں میں ہیں وہی زخائر افغانستان کی زمین کے اندر بھی ہیں اور افغان طالبان ان کو تلاش کر رہے ہیں تو گیس کے دو جگہ پر ایک ہفتے میں طالبان کو کوئے ملے ہیں زخیرے ملے ہیں یہ افغان طالبان کے لیے بہت بڑی اچھی خبر ہے اور بہت خوشی کی بات ہے صرف یہی نہیں ناظرین اکرام روپورٹ سے بتا رہی ہیں افغان طالبان کے ذرا یہ بتا رہی ہیں کہ نہ صرف افغانستان کی زمین میں گیس ہے بلکہ افغانستان کی زمین میں تیل بھی وافر مقدار میں موجود ہے جو ایران کا بورڈر ہے ایران اور افغانستان کے بھی جو بورڈر ہے یہ بورڈر تقریباً ایک ہزار کلومیٹر سے زائد طویل ہے اس بورڈر میں جتنے علاقے ہیں یہاں پر وافر مقدار میں پیٹرول موجود ہے ناظرین اکرام پاکستان کے پاس بھی بلوچستان کے اندر پیٹرول ہے لیکن پاکستان کے کرپٹ حکمران ہیں نظام کے زیر اثر ہیں ورنہ پاکستان کے اندر بھی اگر نعمتیں نکالی جاتی ہیں تو آج پاکستان کہاں سے کہاں ہوتا لیکن چونکہ افغان طالبان آزاد ہیں آزاد حکومت ہے آزاد لوگ ہیں اس لیے وہ اپنے ملک کے اندر زیر زمین جو چھپا ہوا خزانہ ہے اس کو نکال رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں یہ آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کے اندر گیس اور پیٹرول یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کی دنیا کو بڑی ضرورت ہے مستقبل کا جو ایک پیٹرول ہے اسے لیتھیم کہا جاتا ہے جو دنیا کی الیکٹرونک ڈیوائسز میں الیکٹک گاڑیوں میں جہازوں کے اندر یہاں تک کے عدویات کے اندر ہسپتالوں میں مختلف چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جو لیتھیم کے زخائر ہیں وہ افغانستان کے اندر بے تہاشاہ ہیں مستقبل کا سب سے بڑا جو پیٹرول کا زخیرہ ہے وہ افغانستان کے پاس ہے چنانچہ افغان طالبان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ دنیا اب طالبان سے پیٹرول اور گیس خریدہ کرے گی دنیا اب طالبان سے پیٹرول اور گیس خریدے گی جس طرح سے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب سعودی عرب دنیا کے اندر وافر مقدار میں پیٹرول پیدا کرتا ہے وافر مقدار میں گیس پیدا کرتا ہے اور دنیا سعودی عرب سے پیٹرول خریدتی ہے اگر سعودی عرب کسی بھی ملک کو پیٹول اور گیس دینا بند کر دے تو دنیا بالخصوص یورپ اور امریکہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں ان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور اس وقت آپ جانتے ہیں سعودی عرب اور امریکہ اور یورپ کے بیش پیٹول کے معاملے پر کافی لڑائی ہے کیونکہ جو ایکسٹرا پیٹول ہے وہ سعودی عرب دینے سے انکاری ہے روس اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے جو یورپ ہے اس کو گیس نہیں مل رہی ہے پیٹول نہیں مل رہا ہے اب وہ متبادل پیٹول سعودی عرب سے اور قطر اور بہرین فیصلہ ہے اس کے پابند ہیں کہ ہم زیادہ پیٹول نہیں دیں گے وہی جو پہلے نکالتے ہیں وہی دیں گے تو اس کی وجہ سے کافی دھمکیاں سعودی عرب کو امریکہ کی جانب سے مل چکی ہیں تو سوچیں کل اگر سعودی عرب کی بجائے افغان طالبان دنیا کے لیے پیٹول اور گیس کا سب سے بڑا حب اور مرکز بن جائے اور طالبان دنیا کو انکار کر دے امریکہ یا یورپ کو کہ ہم آپ کو پیٹول یا گیس نہیں دیں گے کیونکہ آپ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا تو اس لیے دنیا کی اندر اب افغانستان کے بدلنے سے افغانستان میں جو چینج آ رہا ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے بدلنے سے دنیا کا جو نظام حکومت ہے جو عالمی سیاست ہے اس کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہے ناظرین اکرام بتایا جاتا ہے جو اہل نظر ہیں جو اہل علم ہیں جو مفکرین ہیں جو دانشور ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اب انشاءاللہ مسلمانوں کا اروج ہوگا اب مسلمانوں کا اروج شروع ہو گیا ہے اب مظلوم مسلمانوں کو مدد ملے گی اسلام کو اروج ملے گا مسلمانوں کو اروج ملے گا چونکہ آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر اس وقت جو تباہی ہے وہ یورپ کے اندر امریکہ کے اندر باقی ملکوں کے اندر ہے کفر آپس میں لڑ رہا ہے ان کی اندر انتشار ہے فساد ہے آج فرانس کو اٹھا کر دیکھیں جرمنی کو دیکھیں اٹلی کو دیکھیں سپین کو دیکھیں آسٹریا کو دیکھیں نوروے کو دیکھیں ڈنمارک کو دیکھیں آپ برطانیہ کو لے لیں آپ امریکہ کو لے لیں سب جگہ پر فسادات ہیں سب جگہ پر ہنگامیں ہیں انتشار اور فساد ہے جبکہ افغانستان خاموشی سے بدل رہا ہے انہوں نے جو مسئیبتیں جھیلنی تھی مشکتیں جھیلنی تھی وہ جھیلنی ہیں چالیس سال جنگوں کے اندر یہ مار برداشت کر چکا ہے چالیس سال جنگوں کے اندر تباہی دیکھ چکا ہے اب افغانستان بدل رہا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے ناظرین اکرام کہ افغانستان کے اندر اب ایک خاموش انقلاب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور افغانستان کے اندر جو ریکارڈ ترقیاتی کام ہیں عربوں ڈالر کے منصوبے ہیں جو افغانستان کے اندر شروع ہیں میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے لگا ہوں جو افغانستان کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ افغانستان کیسے بدل رہا ہے ناظرین اکرام اس وقت میرے سامنے الامارہ اردو جو کہ افغانستان کی اسلامی امارت کا افیشل جو اردو زبان میں یہ ٹوٹر اکاؤنٹ بھی ہے ان کی ویب سائٹ بھی ہے ان پر ایک پہلی خبر نشی یہ ہوئی ہے کہ امارت اسلامیہ کے ترجمان زبیح اللہ مجاہد کے کی ترکی کے اہم سنتی علاقے کوجالی میں تاجروں اور افغان عوام کے حمدر شہریوں سے ملقات ہوئی ہے ترک تاجروں اور شہریوں نے افغان عوام کی مدد اور افغانستان میں مختلف منصوبوں پر عمل درامت کا عظم ظاہر کیا ہے یعنی تاجر یہ کہتے ہیں افغانستان کے اندر ہم آئیں گے انویسمنٹ کریں گے تو افغان طالبان کے ترجمان کو ترکی سے یقین دہانی ہوئی اس پہلے میں بتا چکا ہوں کہ روس سے چائنہ سے دنیا کے دیگر ملکوں سے افغانستان کے اندر بھاری مقدار میں جو انویسمنٹ ہے وہ آ رہی ہے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کندھار سے ہے کہ بارہ سوموں کے درمیان باسکٹ بال ٹورنمنٹ کے چوالیس فے مرحلے کا آغاز ہو گیا لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کے اندر تفریحیں نہیں ہیں تفریحی کھیلوں کی سرگرمییں نہیں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ افغانستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے کیا تبدیلیں آ رہی ہیں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کابل سے خبر ہے وزارت تعلیم کا ترکی کے ایڈف فانڈیشن کے ساتھ ایک بڑا معاہدہ ہوا ہے پانچ مدارس کی تعمیر کا یہ معاہدہ ہے افغانستان کے اندر پانچ مدارس سے ترکی کی مدارس سے تیار ہوں گے دینی مدارس تعمیر کے جائیں گے یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ترک اور افغانستان کے لوگ آپس میں ایک ساتھ ہو رہے ہیں ایک اور خبر جوزجان کے اندر سے خبر ہے کہ پیاز کی پیداوار میں پندرہ فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا ہے افغانستان سے سبزیاں فروٹ وہ پاکستان اور دیگر ملکوں میں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں یہ پکتیکہ سے ایک اور خبر ہے وہاں پر گیارہ پولوں کی کام اور مرمت کا جو کام ہے وہ جاری ہے اور اس کے لیے کئی ملین افغانی کرنسی وہ استعمال ہو رہی ہے نئے پول نئی سڑکے بنائی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین اکرام یہ ایک اور خبر ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کندھار سے کے کسٹمز پر جو ٹیکس ریوینیو ہے اس میں ستر فیصد اضافہ ریکارڈ ہوا ہے اس کے علاوہ لوگر سے خبر ہے کہ چار ازلا کے اندر نو سکولوں کی امارتوں کی بہالی اور مرمت کا کام شروع کر دیا گیا ہے جبکہ ناظرین اکرام یہ ایک اور خبر ہے اس کو آپ دیکھی اندازہ کیجئے کابل سے خبر ہے کہ کابل کندھار شہرہ کے حوالے سے کہ محکمہ پبلک ورس کی جو مشیر ہیں مولوی حبیب الرحمان نے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا ہے سائٹ انجینر عبدالباقی نے بریفنگ دی ہے واضح رہے ہیں محکمہ کی جانب سے شہرہ کی تعمیر کے کام کی مسلسل نگرانی کی جاتی ہے یعنی جو نئی سڑکے بن رہی ہیں اس کے لیے فیر اور شفاف نظام ہے اور اس کے اندر دھوکے بازی کی کسی بھی طرح سے اجازت نہیں دی جاتی ہے ایک اور خبر کہ گدشتہ ایک ہفتے میں ریلوے کے ذریعے سے تین بارڈرز کسٹم جو ہیں ان پر تقریبا جو دس لاکھ ایک لاکھ ستتر ہزار سے زائد جو ہے وہ میٹرک ٹن درامدات اور برامدات ہوئی ہیں یہ افغان ریلوے حکام نے کہا ہے اور سات سو برامدات میں سات سو چوتر ٹن زیادہ ہیں جن میں ڈرائی فوٹ اور باقی چیزیں شامل ہیں تو یوں ناس جنے کرام افغانستان بدل رہا ہے اور افغانستان کی قسمت بدلنے سے دنیا بھی بدلے گی امت مسلمہ اور مسلمان بھی بدلیں گے یہ ویڈیو عام کر دیں مسجد اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے افغانستان اردو سے فالو کر لیں اب تک کیلئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ